اسلام علیکم میں ہوں کیسر جاوید اور یوٹیوب چینل کیو جائے ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بی سیونٹین بلوک جی کی ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہا ہوں اور پہلے تو ریگولرلی منتلی اپ ڈیٹس میں اس کے بعد جب ڈیویلپمنٹ ہس ہی حد تک ہو گئی اور اس کے بعد جو کاسمیٹکس کے کام تھے وہ تھوڑے بہت جو ہو رہے تھے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے بہت شیئر کرتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام اس طرح جب تک آپ خود ان کو نہ دیکھ لیں ویڈیو میں میرے حیال میں نظر نہیں آتے تو جو اب مین اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں اس طرح آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کو معلومات بھی ملتی رہیں گے تو ایریل ویو لیتے ہیں یہ جو پہلے میں نے آپ کو روڈ دکھایا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کارپٹیٹ ہے اب جو مین روڈ ہے یہ ایم آر سیونٹین ہے فیصل ہلز کی انٹرنس تک یہ روڈ اب کارپٹیٹ ہے اور ایک سو تیس فیٹ روڈ ون وے تری لین جو مین اپ ڈیٹس ہیں آج میں آپ کے ساتھ جی بلاک کی شیئر کروں گا جو دو تین اپ ڈیٹس ہیں اور مین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو خاص کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو آرڈی تھی جس میں اگر آپ سیریز وائز اگر نمبرز دیکھیں پلارٹ نمبرز تو یہ ویسے سائز میں ایک کنال کے پلارٹس ہیں اور اگر سیریز دیکھی جائے تو یہ بتی سو تین تی سو اور چونتی سو سیریز ہے لیکن ٹوٹلی اگر اس کنال کے ایریا کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ اگر اس سائیڈ پہ آپ آئیں تو یہاں پہ ستائی سو اٹھائی سو انتیس سو کے تین ہزار اکتیس سو بتیس سو تین تیس سو اور چونتی سو کے کچھ پلارٹس یہاں پہ ہیں اب یہ جب سے چی بلوک میں کام سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے لے کے اب تک یا ایک ماہ ڈیڑھ ماہ پہلے تک یہاں پہ یہ جو ستائی سو سے لے کے چونتی سو تک یا پینتی سو تک جو پاڑی کی دوسری سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو دو کنال کے پلارٹس جو ہیں ان پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا تھا لیکن ابھی تقریباً دو ماہ سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ابھی بھی دیکھیں ابھی مزید کام ہوا ہے آج میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ جو سٹریٹ آر ایڈی کریائٹڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ مینڈ آور رول کی بیک سائیڈ کی سٹریٹ یہ بھی آر ایڈی کریائٹڈ ہو گئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں یہاں پہ آئے ہوں خاص کریں دو ماہ میں تو مجھے اس کٹی ہوئی پاڑی کو دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ اگر سلوپ میں یہاں پہ سٹریٹ کریائٹ کر کے یہاں پہ پلارٹ بنائے جاتے تو میرے حیال میں ایک خوبصورت ترین انوائرمنٹ یہاں پہ ہوتا اور میرے حیال میں سب سے ہائٹڈ ایریا اور یہاں پہ گھر بنے ہوئے بھی اور پلارٹ بھی ایک عجیب سی لوگ ہوتی ان کی تو یہاں سے یہ ہائٹ ہے سکسٹی سیون میٹر یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس پاڑی کو کس طرح کٹا گیا ہے اگر اتنی ہائٹ سے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاڑی تقریباً ختم ہونے والی ہے اور مجھے اسی بات کا افسوس ہے کہ یہ پاڑی اگر اسی طرح رہتی تو یہ ایک قدرتی قسم کے یہاں پہ پلارٹ سوتے ایسا لگتا کہ جیسے نیچرل بنے بنائے علاقے میں پلارٹ ہیں اور گھر بنے ہوئے ہیں جب دیکھا جاتا گھر بننے کے بعد بارال اور یہ دیکھئے یہ ڈیویلپمنٹ ہے جی خاص کر 32, 33 اور 34 کی سیریز تو اب جو لوگ پیچھے ہیں 27, 28 اور 29 کچھ علاقوں پہ ابھی بھی پوزیشن نظر نہیں آ رہا عمل ٹھیکا لیکن ایک امید سامنے آ چکی ہے کہ یہ علاقہ کٹ رہا ہے اور اسے بیک سائٹ کی جو 29 اور 28 کی سیریز وہ بھی جلد کٹے گی اب دوسری ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ ایم آر نائٹین یہاں سے جا رہا ہے جو کہ ابھی کارپیٹڈ نہیں ہے لیکن یہاں سے روڈ بنا دیا تھا انہوں نے یہاں تھا اب یہاں سے آگے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو پیچ ہے یہ یہ بھی ایم آر نائٹین کا یہ بھی بنا ہے اور اس کو اس پہ بیس کورس لیر جو ہے وہ بھی بچھائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد ہی یہاں تک تو کم از کم کارپیٹڈ ہو سکتا ہے اور یہاں سے آگے اتنا زیادہ موٹر وے انٹرچینج جہاں پہ ہوگی ہے جہاں تک ابھی موٹر وے ہے وہاں تک کوئی اتنا خاص فاصلہ نہیں رہ جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ ایم آر نائٹین ہے یہ سیدھا یہاں تک بنا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ کمرشل کی لائن ہے یہاں سے آپ دیکھیں اور یہ موٹر وے ہے تو اب جتنا روڈ بنا ہوا ہے تقریبا کموں بیش اتنا ہی باقی رہ گیا ہے اور اتنا جتنا بن گیا ہے اتنا اگر وزید بن گیا تو یہ موٹر وے تک پہنچ جاتا ہے یہ روڈ اور یہاں کے پلارٹس پھر اس وقت میرے حیال میں یہ سارے علاقے سے زیادہ ان کی ویلی ہوگی جو اس کے سراؤننگز میں پلارٹ ہیں جی بلوک میں پرائسز جولائی یا جون کے مٹ سے لے کے اکتوبر یا نومبر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی نیچے جاتی رہی ہیں اور پرائسز میں فرق بڑے پلارٹ میں تقریبا بیس سے تیس لاکھ پینتیس لاکھ تک فرق پڑا اور جو چھوٹے پلارٹ ہیں پانچ مرلے کا پلارٹ ہے تو پانچ مرلے میں تقریبا آٹھ سے دس اور کچھ ایسے پلارٹ بھی ہیں جن میں پندرنلاک روپے کا فرق پڑا لیکن نومبر کے بعد مارکیٹ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن پہ آئی اور پھر پرائسز جو ہیں نیچے نہیں گئی تو اس کی مختلف وجوات ہیں انویسٹرز کا نکل جانا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں ملٹی والوں کا اپنی کچھ اقساط میں جو ہیں ان میں ذرا سختی کرنا اس کی انسٹالمنٹس میں اور فائلز کو کینسل کرنا مارکیٹ میں بہت زیادہ فائلز آ جانا اور پھر جب ڈیمانڈ اور سپلائے کا مسئلہ بنتا ہے تو دیفینیٹلی پرائسز اوپر یا نیچے ہوتی ہیں تو ابھی ایک چیز جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ہے مارکیٹ گو کے کلائنٹ اچ کم ہے اور کم ہونے کی وجہ سے کلائنٹ کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ بڑھ نہیں گئی لیکن دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو مارگلہ ایمینیو کا افتتہ اور دوسرا یہ ایم آر نائنٹین جس دن بن گیا تو پھر ان کی پرائسز جمپ کریں گی گو کے جمپ کرنا پرائسز کا خطرناک ہوتا ہے جس سپیڈ میں پرائسز اوپر جاتی ہیں پھر اگر گرتی ہیں تو اسی سپیڈ میں گرتی ہیں لیکن یہ دو چانسز ایسے ہیں جس میں پرائسز کے جمپ کرنے کے چانسز ہیں تو اب یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ وہی ہے تھوڑی بہت ان میں فیلنگ ویڈا کی ہے اس علاقے میں لیکن جہاں پہ پوزیشن پہلے نہیں تھا اب بھی وہاں پہ پوزیشن نہیں ہے یہ کہتا آپ کو نظر آ رہا ہوگی اب جو تیسری ڈیویلپمنٹ ہے جی بلاگ کی بڑی ڈیویلپمنٹس میں سے وہ ہے ایم آر ایٹین لاس ویڈیو کے بعد بھی مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی اور انہوں نے مجھے گا تھا ایٹین پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ایم آر نائٹین ہے اب یہاں سے یہاں تک یہ پیچ جو تھا یہاں پہ ایم آر ایٹین کا کلوز تھا یہاں پہ کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی میں ذرا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کمرشل کے ساتھ جو ہے رکھا ہے یہ کمرشل ہے منی کمرشل ہے یہاں سے یہاں تک یہ پیچ جو تھا یہ بند تھا کیونکہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تھی پوزیشن نہیں تھا یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی اس کی لیکن ابھی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ جی بلوک کی بتیسو تیسو نمبروں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ڈیویلپمنٹ ہے کہ ایم آر نائٹین کا جو پیچ درمیان میں نان ڈیویلپ تھا یا نان پوزیشن تھا اس کو تھرو کر دیا گیا ہے اور یہ اب ایم آر ایٹین سوری ایم آر ایٹین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے دونوں طرف جن کے پلوٹس ہیں خاص کر رائٹ سائیڈ پہ یہاں سے اگر آپ مین ایم آر سیونٹین سے جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جو پلوٹ ہیں ان کو پوزیشن بھی ملا ہوا ہے اور یہ روڈ بن گیا ہے لیکن لیفٹ سائیڈ کے جو پلوٹ ہیں ستائیس سو اور اس کی سیریز کے وہ ابھی تک اسی طرح ہیں ان پر نان پوزیشن ہی ہے اور میرے حیال میں ملٹی کے پاس بھی ابھی تک پوزیشن نہیں ہے کھیتوں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پہ تھوڑا سا پوزیشن ہے لیکن پیچھے آئیں تو لیفٹ سائیڈ پہ سارا پوزیشن نہیں ہے تو جناب یہ تھی جی بلوک بی سیونٹین کی کچھ مین تین اپ ڈیٹس جو میں نے کوشش کی کہ ایس ایٹس آپ کے ساتھ شیئر کیجئے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ اگر آپ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کی بسارتوں اور سماعاتوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ